الحمدللہ فقیم الاسم يزید العلم وسیع العلم کسید الكفران وانا شہدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريط لا لا مثال لہو ولا نظیر لہو ولا ند لہو ولا زد لہو وانا شہدو ان سیدنا و مولانا و سندنا محمدًا عبده و رسوله اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد مبارک و سلیم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقس عليک آسن القصص بما اوعینا الیلیم صدق اللہ خالق المولان العظیم و صدق رسول النبی القدین و نحن علی ذلك من الشاہدین و الشاکدین و الحمدللہ رب العالمین محترم بزرگو عزیز بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہ دی پہلی بیوی حضرت سارا بچوں بیٹا عطا فرمایا جیدہ نام اسحاق رکھیا اور اسحاق نام صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھیا بلکہ اللہ نے رکھیا تنال اے بھی خوش خبری دیتی کہ اے دے توباہ دسی تنو ایک اور پتر دیانگے اُنہا نا یاکوب ہوئے گا یعنی اسحاق دا پتر تو اڈی سبحان اللہ منو دسے گی کہ میں تقریر دو وجہ ختم کر دیا کہ میں جاری رکھا ہوں تے سبحان اللہ تنسی تاں کا ہوگا جیدہ سمجھ آئے گی تھے کیونکہ سبحان اللہ بھی سیننا لے شروع دیئے ابراہیم علیہ السلام دا پتر اسحاق اسحاق دا پتر یاکوب یاکوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بارہ پتر دیتے بارہ میں چو ایک قدر نہ آئیں یوسف تو میں آج حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق تو اڈینال کچھ گلہ کر نہیں آنے اور اس واسطے بھی کہ منہوں بڑی خوشی ہے کہ ساڑے مقامی صحافی جناب نانا حاجی محمد ارشد صاحب تشریف فرمانے اور اے مزمل چوہان دی فرمائش دے میں اے بیان فیرو کیتا ہے یاکوب علیہ السلام دے پتر سن بارہ بارہ بچوں یاروہ نمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا تے بارہ نمبر ہے حضرت بنیامین دا جڑے پائی نے سکے حضرت یوسف علیہ السلام دے باقی جڑے دس پر آنے اور دوسریان ماما مچوں نے اے دو پرا ایک ماں دے بیٹے نے پتران سارین علی پیار سی پر اللہ تعالیٰ دی وانڈوی بڑی او دی مرضی دی دیئے قدرتی طورت یوسف علیہ السلام والحضرت یاکوب دا دل زیادہ مائل سی دوسرے پتران دی حق تلفی نہیں کی تھی مگر زیادہ جڑا قریب ہے او حضرت یوسف علیہ السلام کچھ صرف اس واسطہ ہی نہیں کہ اے دونیا پر آمان آلو سوڑے سارو بلکہ کجھ تے چھوٹے سی تے کجھ آپ اللہ دے نبی سارو تے او نبوت دی جنیاں شوامانے نا او بارہ پتران مچوں زیادہ او مکمل شوامان یوسف علیہ السلام تے یاکوب علیہ السلام اپنے اس پتر لو اپنے نال نال رکھ دے سارو کول او کول اینا کول رہنا پسند نہیں کر دے جنہ ملے دے بالا نال کھیڑن نو پسند کر دے نے میرے بھی پتریاں دا اے یال ہے تو آڈے تے خیر تو ہمیں چھاڑ دے نہیں ہونے بچے ہاروے لے تو ہمیں چمڑے رہ دے ہونے نے مگر اکثر بچے ویکھے نے کہ او نا ما پیو دی نسبت زیادہ او نا نو اپنے ہان دے جڑے مڑے ہو دے نے او نا نال او کھیڑ دے تے خوش رہ دے نے تے کو بری گال نہیں اے انسانی فطرت ہے جنہوں چنگا لگ دے او عوضے کو لی جاند ہے ان اینیاں مسیطان انے مولوی ودیاں ودیاں مولوی سونے سونے مولوی سونیاں سونیاں مسیطان بڑیاں رہتاں تے او چھاڑ چھڑا کے تسی ایڈی دور دور تو میرے کو لگ دے ہو تے ظاہر ہے کہ تسی منو چنگا سمجھ دی ہو تے میرے کو لگ دے ہو منو پسند کر دی ہو تے ہندے ہو تے میں بھی تو منو پسند کرنا تے کدھرے جاندہ نہیں اے نا سمجھے منو کمسیطان انے نہیں بلندے میں آنے قریب اللہ نے شاہا انگلینڈ والے منو بلا رہے ہیں اور انہوں نے صدیہ ایک تقریر آستے مگر انہوں نے خواشے کہ کچھ عرصہ جامی صاحب ساڑھے کو لیتے تسی آکے حضور دی سیرت سناو او تو آنے مشورے نہ لیے تسی اجازت دیو گے تے میں جاماں گا آنے پروگرام سوڑا جاں دور ہیں کوئی اے نہیں بہت ہی پسند کرنا پیار کرنا تسی بھی پسند کر دیو پیار کر دیو دوروں دوروں دیو تو قدرت ہی طورت ہے یوسف علیہ السلام اپنے اببادی کو لینا دے سانا او نا چوری جبائی لکھنا کول ساؤ جانا بچے نے نال لے جانا تے دودھے جڑے پر آنے دودھے او نا نے کوئی اس گالتے نوٹس نہیں لیا میں تو آنوں کاردی گال سنا رہے ہیں دودھے ہیں پر آنے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ انہوں نال رکھ دینے انہوں لے پھر دینے سانوں نہیں پوچھ دے یا سانوں نہیں کھڑ دے نوٹس نہیں لیا کہ ایک دیارے حضرت یوسف علیہ السلام اببادی نا ایک خواب دا ذکر کر دینے سبحان اللہ بڑی ہولی ہولی تے او نا جڑی خواب دا ذکر ہولی ہولی کی تا اللہ تعالی نے اس خواب دا ذکر قرآن پاک چکا رشد ہے لو ہون تسی قرآن پاک سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ انی رائدو احد عشر کوکبوں والشمس والقمرہ رائدو ہم لی ساجدی اے اببادی میں خواب بکیے کہ یاران تارے یاران چانتے سورج اے منو سجدہ کر دینے بھئے یاران تارے بھی سجدے چپے ہوئے نے چانتے سورج اے منو سجدہ کر دینے رائدو ملی ساجدین منو سجدہ کر دینے جڑے بھی لے خواب سنی تے فٹا فٹ اپنے پتن ہوا کیا یابنی اللہ تاکسس رو یا کالا اے خواد ایک فائیہ کی دولہ کا قیدہ فرمایا پترہ پہلے نمبر سے گال سن لے اے جڑی تو خواب بکیے ایدہ ذکر اپنے اپراہ مال نہ کریں اللہ 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 لا تاکسس رو یا کالا اے خواد ایک پھر کی ہوئے گا فائیہ کی دولہ کا قیدہ وہ پھر تیرے خلاب تدبیرہ سو چل لگ پینھ گئے میں ان کو مطلب کر لگا کہ انسان اندر ایک اللہ تعالی نے اے بیٹلی لئی ہے حسد والی اے جو دی بیٹلی ہے وہ پھر چال پیندی اوہ فجڑا حسد ہے نا ساڑھا جنہوں پنجاب بیچ کہن دے نے اردو ویچ جلن کہن دے نے عربی ویچ حسد کہن دے نے اوہ ساڑھا جڑ ہے نا اوہ فر انہوں اوبارے گا کہ ہون تو ایدنال ایجی کر انہوں ایجی نقصان بچا انہوں اے تکلیف دے اللہ ساڑھے تو بچائے اللہ سانومی ساڑھے تو بچائے تجڑے ساڑھ دینے اللہ اونا دے ساڑھ تو ساڑھو بچائے آمین کہہ گئے ہو بڑی فیدہ دی گلدہ دعا کرنا بتوڑے دی مفت جسم ساڑھ جائے تو دعائی لب دیئے اوہ کھٹے جے رنگ دیٹی اوپوں دیئے جلن سے فائدہ جسم جل جائے تو اب ہے علاج اجڑا اندر دا ساڑھے نا اے دا علاج کوئی نہیں اے دا علاج سے لوگ یہ دعا ہے کہ دعا مانگ دے رہے آگے یا اللہ جیڑا کوئی ساڑھ دے اوہ دے ساڑھ تو سانو بچائیں اے دعا مانگ دے رہے آگے دنے دنے کوئی ٹانگیں تھے لے آئے کوئی رکشیں تھے لے آئے کوئی کسے روالڈن کے رہے کوئی ڈاکٹر کو لپسے اے سب ساڑھے جیڑا نکل گیا پہ کہ ہے انہیں مکان کیوں پا لے ہے انہیں کار کیوں لے لے یہ انہیں سکوپر کیوں لے لے ہے انہیں کوٹ کیوں پا لے ہے دوستو تیرا کھو گے پائے ہے ہر بندے دے اندر ہے پتر اے جڑی خواب منو تسیہ پرامانہ لگالنا کری یہاں مطلب یہ بھی نکل دا ہے کہ پرا ہوں دے تھے پرا ہی نے پر قدرتی طورتے کچھ فرق آ جاندہ ہے یہ کسے پراہ دے ہوتے کو اللہ اپنا کرم کر دے ہوئے تے دوسرے نو خیال آ جاندہ ہے اے قدرتی گلے اے اللہ دا نظام ہے کیوں اے پائی آ رہے کہ تھی کس مت وکری وکری میرے ایک پائی سانے خطیبِ علی سنت عاشقِ رسول حضرت مولانا علامہ کاری خطیب الرحمان جامی صاحب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کہہ دیو بغوان پورے خطیب سانے پھر وہ انتے پام پیٹے آئیے وہ دے سامنے امنار انہاں نے بنوایا پھر پائی خطیب برمان جامی صاحب نے بڑیاں مسیح تاں شہر چی بنایاں نے تے اللہ دے فضلالل جتنا مجمع انہاں کل سی گجرانوارے کسے کل آلے تاک نہیں ہویا اے انہی ہیں انہی ہیں انہیں ہوں تو جمع پڑھا کے میں آیا راج سعید بھاجی سعید میرے نار سی دازہ بھائی خطیب برمان جامی رہے اٹھارہ اٹھارہ وی وی تنبو سڑکتے لو آ دیتے رہے بٹی 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 تنبو سڑکتے جی ٹی روڈ باندھو جاندہ سی اے سیول لیم تو ہوں دے جمع پڑھا جی ٹی روڈ باندھو جاندہ سی اے جی ٹی روڈ باندھو جاندہ سی اے بھی ابد الرحمان جامی دا پتر سی میں بھی ابد الرحمان جامی دا پتر او لوکازی مسیحی سے جسی ماں اپنی مسیحی سے چاہاں جو انداز لہ جاؤں نا دا سی اوہی میرا بھی اے اشرف جامی بٹھا ہے اے اپنا کی نا پتر درہ جو اے اصف بیٹھا ہے بغوان پورے دو اے سارے جامی سام خطیبر مان جامی کو لگی آئے دے تو میرے کل کئی آئے سان اوہ نا دی وفات تو بعد اوہ میرے کل لے کر دو جماع پڑھ گئی ناس گئے دے تقریر بھی ہوئی ہے بیان بھی ہوئی ہے بلکہ میری آواز انہاں نا زیادہ تیز ہے اور میری تحقیق بھی انہاں نا زیادہ ہے ہے جی مولانا دیکھوئے ایک پڑا ایک باب دو دو پتر ہارے گا دی کس متوقری بکری ہاں 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 کا باندھا ہے نکلنا ایس موقع تھے ما شاء اللہ ایڈی وڈی بس جائے تھے اے دے اخراجات ہی نہیں پورے ہوئے مگر خطیبر مان جامی دے مگر مگر دنیا دنیا میں تیر پیئے بھی اور ہے جامی ہے کوئی وہ بھی عبد الرحمان جامی دا پتر اے بھی عبد الرحمان جامی دا پتر ہائے ہائے کسے نے کیا ہو با کیا ایک سیپ کے دو موتی اے جی افضل مہر ہے ایک سیپ کے دو موتی کسمت جدہ جدہ ہے اے سوچے موتی یہ نیرے نا اے سپیے چندے رہے جو کہندہ ہے سیپیے کے موتی دو انہیں تے کسمت وکھو وکری وکری ہے لو شیر فیر تھوڑو ایک سیپ کے دو موتی کسمت جدہ جدہ ہے ایک پس رہا ہے کھر میں اے قیم جڑے نا اے نا کو دوائی قیمتی بنانی ہوئے نا تے او موتی پاک نا کر رہے چا ایک کھر میں پس رہا ہے دوسرا تاج میں جڑا ہے پھر تھوڑو جدا کلہ جی مہربانی شکریہ جی ایک سیپ کے دو موتی کسمت جدہ جدہ ہے ایک پس رہا ہے کھر میں دوسرا جڑا ہے تاج میں تو اے اپنا اپنا مقدر ہے اپنی اپنی بات ہے پر اشرف جامی خیالہ آئی جانگا ہے میں دو دیوں میں اہنے میں اشرف جامی مواقعہ کہ میں بیمار ہاں اچھا جوید صاحب جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فیر مکہ مدینہ ہوئے میں نہ انہوں کہہ بیٹھا کہ میری نہ اوہ یہ رکانہ تکلیف وقت کی یہ بہت زیادہ تجتو تو اڈے کارا لیا نہیں علاج کرو ہے نا میں نوں ہی اتھے لے چلو میرا بھی اتھوں علاج کرو اوہ کور رہے تو اے وہ انگریزی دوائی تو بڑا شکت ہے بڑا دیوانہ ہے تو میں کہنے تکلیف بڑی ہوئے گی تو اے ہونی واپس آئے گا پچھلے تو پچھلے پیو میں دکھا لے میں نے بڑی دردناک کانی سنائی تو انہوں پہ در کانی ہیں تو میں سنا تھا کہ نہ دردناک ہے تو تکلیف تو میں نوں ہے تو میرا خیال تھی کہ کچھ لوگو ریت کام ڈکتا تھا چنگ ہے تھے ہو جائے گا آج جا آیا ہے ہورے آج بھی تاں آیا کہ چلو پتہ لگ جائے گا ایک سیپ کے دو موتی کسمت جدہ جدہ ہے ایک پس رہا ہے کھر میں دوسرا تاج میں جڑا ہے اے اللہ دی شان ہے اللہ کسمتا ہم انڈرنالا ہے اللہ مقدر تقسیم کرنے والا ہے اور اللہ پاک اپنیاں حکمتاں بہتر جان دا ہے اور اللہ جو چنگا لگ دا ہے بندے ہوں اللہ اتا فرمان دا ہے مگر مگر اوہ جڑی بیٹری لگی ہوئی یہ اندر اوہ بڑی خطرناک ہے یاکوب علیہ السلام نے فرمایا یا مونہیا لا تاکسوس رویا کا آلہ یہ خواہ دے گا اوہ پترہ میرے ناتے گال کر لیا بھر اپنیاں پرامانال ذکر نہ کریں نیتے کی ہوئے گا فایا کی دو لکا قیدہ اوہ بھر تیرے خلاف ہو جانگے اوہ تدبیرہ کرنگے اوہ ترقیبہ سوچنگے اوہ تینوں کی سے دکھ نہ پوچھا دین کوئی تکلیف نہ دے دین اے میرے پترہ پرامانال ذکر نہ کریں یہ آپ اندیا ہے ٹھیک ہے اببا جی نہیں میں نہیں کرتا گل پر دسیا کوئی نہیں کہ خواب کیے یہ دی تعبیر کیے دسیا کوئی نہیں اگلی گل کر دی تھی یہ پرامان دے مطلق کیونکہ یقوب علیہ السلام پہلو ویکھ چکے تھا نے پراکی کر دے لیں اینا دا ایک پراہ سی اور انا سی ایسو چھوٹا پراہ سی اوہ دشمن بن گیا یقوب علیہ السلام دا چلو چھٹ دیو اوہ ایک ہور کانی ہے گل دور ہو جائے گی ادھری رہی ہے ٹھیک ہے اببا جی میں نہیں گل کر دا اللہ دی شان اے پتر روپیان دے نے پراہانال گل نہ کریں تے کدرتی نا دوسرے بالان دی ایک ماں اوہ کان لائے کے تے پیو پتران دی پیو پتر دی گال پہی سوم دی سی سمجھا گئی ہے اوہ بھئی تے ایک ہی گال کر دے لیں اوہ ناکھیا گال نہ کریں پراہ سون لین گے تے تدبیرہ کرنگے اوہ ناکھ جا سوکڑا نہ لگا لگی تی سوکڑا نہ اپنے مڑیا نہ لگا لگی تی لو بھائی ہوتھے تے کامی اور ہو گیا وہ ہوتے انہوں بڑی خواب آئی ہے ہوتے بڑا یعنی ہوتے بڑا بذرگ بن چلنا ہے بڑا ہوتے اچھاو چلنا ہے اگر مزاق بھی سمجھ لو یا غصہ بھی سمجھ لو یا ساڑھے جو بندہ جو کہہ سکتا ہے اوہ ناکھیا اوہ ناکھیا اچھا یہ ساڑھے ناکھیا اگر نکلے لگا ہے کارلہ نیا بندہ بست یوسف دا لو جی بندہ بست کی کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی شاہ برماد نے سارے پرہا رہل کے آئے اپنے اببادی یکوب علیہ السلام کو قالو یا بانا مالک لا تامنا لا یوسف سباہ اللہ دے کہہ دے آیت باہنی سانویت کہلنی سمجھنی یوسف دے با معاملے اندر تسی ساڑھے تے تو بار ہی نہیں کر دے تو انو ساڑھے تے یکین ہی نہیں یوسف نو تسی نال نال لہی پھر دے ہو یا ابانا اے اببادی مالک کیے تو انو لا تامنا لا یوسف یوسف دے بارے تسی ساڑھے تے تو بار ہی نہیں کر دے کی گا لے تو انو ارسلو مانا ودئی یارتع ویالعب سبحان اللہ وینہ لہو لہافظو مالک کیے تو انو ساڑھے تبار نہیں کر دے اببادی ایسا کل کھے دنواستے جان جنگرے ساڑھے بیری او ساڑھے نال کلو اے بھی کھیڑای ساڑھے نال تے گالو سونو پریشانو دن ہو نہیں ہسی یہ دے حفاظت کرانگے ہسی یہ دے محافظہ گال کر کے پھر اگلی گالو بھی آپ پہ ہی کر لے تو انو کی اے چاڑھے تے اتبار نہیں کر دے تو تا جواب دے یہ نہیں نہیں پتر کیوں نہیں تو سی بھی میرے پتر ہو یہ بھی میرا پتر ہے تو اڑا پراہ ہے تو دی پراہ ہو اس گالدہ تے جواب ہی بند ہے نا ہاں لے انہا جواب لیا نہیں تے اگوں ہو کہ کہا دیتا اسا کال جانا ہے جنگل ہے چھ تے اسا ہوتے دوڑان آنیاں نہیں تے کھیڑنا ہے تے اسا سیر کرن جانی ہے پکنک منان جانی ہے تے ساڑے نال کر لو اچھا ایدو پہلو جڑی گالو ہی سی تے پتر ہوا کیا سی پراہ آنال گال نہ کریں تے اببا جی نے اپنے پتر یوسف نال ایک ہور گالوی کیتی تھی سبحان فرمایا پترہ ابھی کا ربوں کا کامن نالا یوسف ارسل ہو مانا غدن یارتام یا لعب وَاِنَّا لَهُوا لَحَافِزُونَ اسا کل جانا ہے پروگران بنا بیٹھے کامن نالا یوسف نالا یوسف نالا یوسف نالا جانا چکا ہے برکہ پاکے سے کہنے دیئے میں ذرا کوئی ابباج پیکے چلیئے چلیئے اجازت ہے وہ نا کہ میں خیال میں ذرا پیکے جانا چاہت نہیں ہوں منہوں اجازت ہے میں لگی یہاں اجازت ہے وہ نا میں چلیئے میں کہنے نہیں یہ اجازت مانگنی ہے نا پیچھے کوئی اجازت نہیں جان دی برکہ اللہ اندر بھو وہ بھائی اجازت لیندے ابباجی اچھا جانا ہے ساڑے نال کلو ابباجی کہن دے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ یا نہ لے جاؤ گالک کار کے اگو کہہ دیتا اچھا کل جانا جے تو ساڑھ نال کال دیو اطلاع دیتی اسی جا رہا ہے ہوں چاہنا کلو یوسف علیہ السلام دے بارے جدو اگل ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اہمی قدر تھی نا قدر تھی اور جنہوں پنجابی کہہ دینے بیت یا نہ قدر تھی جہی نا ایک گل مو نکل گئی یعقوب علیہ السلام دے بڑی قیمتی چیز کوئی ہوئے نا او دے بارے بندہ بڑا محتاط رہتا ہے کہ قیمتی شایئے چوٹنا جائے ضائع نہ ہو جائے گلائے نہ جائے قدرتی طورتے نا یوسف علیہ السلام نے پتر سی پیار بھی سی اور خواب بھی سن لئی اور نبوت دیاں جنیاں شانہ اور نشانیاں نے او بھی نظر آرہیاں نے تو ایک گل مو نکل گئی آپ نے فرمایا کہ تسی منوان دے ہو پہ کہ یوسف روساڈے نال کال دے ہو انی لا یحظونونی وَأَخَافُو مَنُو ڈر لگ دے کہ تسی انو نال لے جاؤگے اَنْيَا قُلَا حُزَّيبُو پیڑیے بڑے پیر دینے پہ کدرے انو پیڑیاں نہ کھا جائے وَأَنْتُمَا عَنْهُ غَافِلُون تسی دے لگے ہو گئے اپنیاں کھیڈاں تماشیاں دے اندر ہے تسی نکا جائے انو تسی نال لے چلے ہو تسی منو ڈر لگ دے کہ کدرے نہ ہو گئے تو اولاد تیان کدرے ہو رہو گئے تسی دے کوئی پیڑیاں انو کھا نہ جائے اے یعقوب علیہ السلام نے بیت اختیار ہو کے اے ایک اپنا خوف یا ڈر انہوں سنایا کوئی حاشا وکر اللہ کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی انجھے ہی موہوں گا نہیں نکل گئے اور کئی ہری تو آڑے میرے نال بھی ہیں جدہ واسطہ ہویا ہوئے گا تو آڑے نال بھی میرے نال کئی ہری ہویا ہے کہ کئی باری کچھ آکھے آتی انجھے ہی ہو گیا ہے اور وہ قدرتی دے لے چوندی یہ گل کچھ بارتی جدو ابا جی نے ایک گل کی تھی نا تے ان پرا جڑے پر لے نا وہ ذرا کو اپنے موڈ چاہے انہا موڈ بنایا کالو لا انہا کالا اوزیبو انہا نصباتن انہا اید اللہ خاترون سبحان اللہ ابباجی جے سادے ہندیاں سادے پراروں پیڑیاں کھا جائے وانہنو اس باتن اسی تے پوری ایک جماعتاں سادے ہندیاں جے سادے نکے پراروں پیڑیاں کھا جائے ایدہ مطلب ہے اسی تے کوئی شہنہ ہوئے اسی تے کوئی مال نہ ہوئے جے سادے ہندیاں سادے پراروں پیڑیاں کھا جائے ایدہ مطلب ہے کہ سادے ہندیاں اسی تے کوئی مال ہی نہیں کوئی حقیقت ہی نہیں مجبور ہو گئے جوسف علیہ السلام نو پیج دیتا اگلے دیارے کہ اچھا واہی جاؤ لے جاؤ ساری دیاری لنگ گئی دیاری دے لوکاں دی لنگی پر یقوب علیہ السلام دی دیاری نہیں پی لنگ دی جدائی اداسی فی خوف فی پتر زیادہ نے او در جماعت ہے میک اللہ او داست راماں میک اللہ ہورے او دیاری وکی میں لنگی انہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کدھی اٹھ دے نے کدھی بین دے نے کدھی باہر نکل جان دے نے پھر کارا جان دے نے کدھی اہدر کدھی اہدر چین نہیں آ رہے ہیں سکون نہیں آ رہے ہیں یوسف دی جدائی جڑی ہے وہ چین نہیں لیند دے رہے ہیں اور ایک باپ دیاں نظرہ تو جو دورہ بچہ اوجل ہو جائے تو کس قدر بیچینی ہو دیئے اور کس قدر روح تڑپ دیئے محسوس ہو جان دا ہوئے گا ہو جان دا ہے ہاں ہاں بڑی بس دیاری لنگ دیو ہی نہیں پھئی شامہ پہ گئیاں پچھلا ٹیم جو دو ہے ہسی اثر دا ٹیم تھے حضرت یاکوب علیہ السلام دیاں نظرہ جڑیاں نے او دروازے تی رہیاں نے انہیں ہندے نے پھے ہندے نے پھے ہندے نے کوئی نہیں آئے عربی بچ کہہ دینے الانتظار واشد دو من الموت انتظار جڑی چیزیں موت نعلومی ڈڈ ہے وعدہ کر گیا ہے کہ آئیں گے قیامت کو وعدہ کر گیا ہے محبوب کہ قدوم آئیں گے آئیں گے قیامت کو تہون عاشق کی اندھا ہے خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے آئیں گے پھڑی کی تینے پھے ہی اوہ ٹھٹکے دروازے پہ چاہ کے دور دور بیندنے پھے ہی شامہ پہ گئیاں شامہ کیڑیاں اجلیہ زہان ہوندی ہے روضہ کھولنہ ہوندی ان شامہ دینے اوہ دو بھی کھو تھوڑا جیا چاننا ہوندہ ہے نہیں آئے جمیں جمیں میرا پیندہ جاندہ ہے یوسف یقوب علیہ السلام دا دل ڈبڑا جاندہ ہے حالے نہیں آئے حالے نہیں قدوں تک نہیں آئے جے آئے نے تے قدوں آئے نے اللہ تعالیٰ نے انا دے ان دا ٹیم میں قرآن کے لکھ چھٹے ہیں سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سبحانہ اللہ لہو آئی کہلے ٹیم آئے نے اوہ ٹیم ٹیم تو مراد جیلا کڑی ڈیگر ہی لنگ گئی شامہ میں پہ گئیاں لنگ گئیاں رات ڈوب دی پیج دی پیج دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَجَعُوا عَبَاہُم درجہ فرماتی تر و جاؤ آئے نے کتے آئے نے اب آہم اپنے اببا جی کو لائے نے تیرا تیمہ اشان پنجابی جکیڑا تیم بند ہے کفتان دا کفتان دا بھیلا اشان دا بھیلا جنہی نماز پڑھن تو بعد ترابیاں شروع ہو جاندی ہیں اوہ تیم دی نماز و جاؤ اب آہم عشان اللہ تعالیٰ فرماتے نے جامی درا اپنے اینہ پیاریانو سنا دے میں ساریاں گلنا دے دستا جانا وہاں تیم کے ڈازی کی میں گئے نے کی میں آئے نے مابوب ہے میرے مابوب اللہ فرما دے رہے میں تو آنوں دا سنا تے جامی سارے آنوں دا سے کہ ہی شاہوے لے آئے نے تے کی میں آئے نے جا دو گئے سانتے ہو دو پہلان پان دے ہوئے گئے سان شالہ مار دے ہوئے گئے سان خوشیاں دے نال کہہ کے مار دے ہوئے گئے سان ایک دوجہ نل شرارتاں کر دے ہوئے گئے سان اور اب آجی بھین دے سان بہکیٹے خوش ہوگے جان دے نے یہ جان دا سماں ان آنوں دا سماں اللہ فرما دے نے جاہو اب آہم عشاء یبکون اللہ فرما دے نے جو دو ہی شاہوے لے وہ واپس آئے نے تے روندے ہوئے آئے نے اور روندے نے پہلے شاہوہ جدا کللہ میرے بانی اشاہوے لے روندے ہوئے آئے یقوب علیہ السلام جو دو وکھیا نا کہ روندے ہوئے آئے نے ٹیم سی اشاہ دا ہنیرا او دو سٹریٹ لائٹ تے اندھی نہیں سی گلیاں تھی بھی یہ نیرا تے جو دو بچے آئے نے تے کوپ لے را تے یقوب علیہ السلام نے انہ دا رونہ نہیں بیکھیا ہنیرا بیکھیا ہنیرا بیکھ کے عزت یقوب علیہ السلام دیاں چیخہ نہیں کر گئیاں اس وقت تے کہ یہ یوسف اینہ دے ویچے ہوندہ تے انہیں روشن ہونا سی پر ہنیرا اذا مطلب یوسف ویچ کوئی نہیں چھتی نال اگے آئے فرمایا اوڑا چھتی آؤ اوڑ دسو گالے کی یہ کی ہویا ہے میرا یوسف کتے ہوئے اے انہاں کھلو تے لمکے ہوئے مو بنوٹی روندے ہوئے ایک پراہ آغاں بدیا انہیں ایک کمید پھڑی زی انہوں لگا زی انہیں ابا جنہوں کو کمید پھڑائی تے نال آکھیا یا ابانا انہا زہبنا نستہ بے کو و ترکنا یوسف و ترکنا یوسف اندہ مطائنا فاکالہ ابا جی یوسف چھوٹا سی تے سمان ساڑھے کول ہے سی سمان جی تے اساں رکھے یا تے یوسف نمیوں تھے باز تاکہ تُو بہو تے اسی پھر کھیلہ تماشیاں چے لگے گئے انہا زہبنا نستہ بے کو اسینا دوڑان لان لگ پہ برد لاؤ کے نا بچے نستے ہوں دہنے نا کیڑا اگے نکل دا ہے یا اگے اگے نستہ ہوں دا ہے منو پھار لو منو پھار لو پشلیوں تھے مغمر نستے نے انہا زہبنا نستہ بے کو اچھتے نکل گئے وطرقنا اور اسی چھاڑ گئے یوسف اندہ مطائنا اپنے اسمان دے کول تے جد اسی واپس آئے ہیں تے اساں بے کیا فاکالہ زیو پیڑیاں کھا گئے اسی انو تے اب باری اے ہو دی کمیدے اے وہ لو جو کمید بھی یوسف دیئے انو دا لو بھی لگئے تے اے منی یہ ساڑے نا سیادہ حضرت یاکوب علیہ السلام نے جڑے ویلے کمید میں کی دیا کہ کمیدیں میرے پتر دیئے آر و کمید بیدہ میں کذب چوٹا لو لہا کے آئے حسن بکری زبا کر گو لو لہا کے آگئے بیدہ میں کذب چوٹا لو سیادہ یاکوب علیہ السلام نے جڑے ویلے کمید میں کی تے آپ نے بے اختیار ہوگے فرمایا تَلَّا ہو کہا دیو مَنُوَ اللَّا دی قَسَمَي تَلَّا مَارَا اے تو مَنُوَ اللَّا دی قَسَمَي مَنُوَ اللَّا دی قَسَمَي مَنُوَ اللَّا دی قَسَمَي کمید نہیں سو پاڑی بڑا سیاں نا پیڑی اسی نچو یوسف نوں کھا گیاھ تَلَّا دی قَسَمَي کمید نوں کجھ نہیں سو آکے آگا مَنَا دی قَسَمَي فرمایا ہے تُسِ اپنے کورو مکانی بنا کے لے لے کہ آئے ہو تے ان گال سوڑوں واللہ المستعان اللہ ماتعصفوں فصبر جمیل میں ان سبر ہی کراؤں گا میرا سبر یہ واللہ المستعان اللہ ہی میری مدد کرے گا جو تسی میرے نال ظلم کیتا ہے لو بھائی اس تو بعد اے تے کار آگئے انہاں دست دیتا کہ انج ہویا ہے ہاللہ کے انج نہیں ہویا ہے انہاں نے یوسف علیہ السلام تھے پھر جڑے ظلم کیتے کہ پیڑا ماریاں کمید لائی کھووے سٹیا کھووے چتین دین لنگے پھر کس طرح کھووے چوبار تشریف لے آئے کمید فیرونا پیسے آکے بٹے پھر ایک اللہ دا نبی دا پتر آونا لے وقت دا نبی اے پھر کس طرح مصر پہنچے کاف لے دینال اے پورا بیان انشاءاللہ جو میں آج میں بڑی تیزی دینال صرف واقعہ واقعہ تو انہوں سنایا ہے اسے طرح بھائی اگلہ حسابی میں اسے طرح تیزی دینال واقعہ سناوا گا اور کوشش کر آگا کہ اگلے جمعہ میرا یوسف علیہ السلام دلہ بیان میں شروع کیتا ہے